ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی میں نے چلتے چلتے سوالے سے پوچھا وہ کیا؟ وہ یہ کہ اولین سے آخرین تک مسلمانوں کی تعداد کروڑوں بلکہ عربوں میں تھی تو پھر لیلہ کا نمبر بلکل ابتدا ہی میں کیسے آ گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اشناختی کار دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے کون نہیں؟ میں سمجھا نہیں کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت نے اپنے لیے مسلمان ہونے کی شناخت پسندی ہی نہیں کی بیشتر لوگوں کے لیے ان کا اپنا فرقہ اپنے اکابرین اور اپنا مسلک ہی اصل شناخت بنا رہا چنانچہ آج کے دن جب امت مسلمان کا حساب کتاب شروع ہوا تو پہلے پہل صرف ان لوگوں کو بلایا گیا جو صدق دل کے ساتھ توحید کے ماننے والے اور ہر قسم کی فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرنے والے ہر طرح کی بدتوں اور ان حراف سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے والے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی حق کے معاملے میں اپنے تواثبات اور وابستگیوں کو اہمیت نہیں دی جب کبھی حق سامنے آیا تو انہوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا ایسے لوگوں میں عرش کے سائے تلے کھڑے صالحین بھی شامل تھے اور وہ لوگ بھی جن کے اچھے عامال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے وہ اسی بنا پر وہ میدان حشر میں کھڑے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی زادہ کریم نے ان کے برے عامال کو نظر انداز کر دیا اور نیک عامال کی بنا پر نجات کا پرمانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اس لیے تمہاری بیٹی لیلہ کا نمبر جلدی آ گیا وہ کم از کم اس معاملے میں بلکل پکی نکلی تھی جو اس کی عملی کمزوریاں تھی وہ حشر کی سختیاں جھیلنے کی بنا پر قابل معاخضہ قرار نہیں پائیں بلکہ رب کریم نے کمال انایت سے اسے بھی تمہارے ساتھ کر دیا حالانکہ اس کے عمل تمہارے جیسے نہیں تھے مگر میرا حساب کتاب اور فیصلہ تو ابھی نہیں ہوا تم اس وقت جہاں ہو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے البتہ اعلان ابھی نہیں ہوا اور بے فکر ہو حشر کے دن کے اختتام پر سب سے آخر میں ہوگا ایسا کیوں؟ میں نے دریافت کیا تو سالے نے وضاحت کی میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کی نجات کا فیصلہ موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں نے اس بات پر انگردن ہلائی سالے نے اپنی بات جاری رکھی ان میں سے انبیاء اور شہداء وہ لوگ ہیں جن کا اصل کارنامہ عام لوگوں پر دین حق کی شہادت دنیا اور تحید و آخرت کی طرف لوگوں گملانا ہے آج قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کے افراد اپنی اس شہادت کی روداد اللہ کے حضور پیش کریں گے جو انہوں نے دنیا میں لوگوں پر دی تھی اس طرح لوگوں کے پاس یہ عذر نہیں رہ جائے گا کہ حق اور سچائی انہیں معلوم نہیں ہو سکی کیونکہ یہ انبیاء اور شہداء سچائی کو کھول کھول کر بیان کرتے رہے تھے چنانچہ اس شہادت کی بنیاد پر لوگوں کا احتساب ہوگا اور ان کے عبدی مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا یہ فیصلے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ سارے انسان نمٹ جائیں گے اور آخر میں تمہارے جیسے سارے شہداء کو بلا کر ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا اس کے بعد پھر کہیں جا کر لوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فوراں جنت یا جہنم میں نہیں جائیں گے نہیں فوراں نہیں جائیں گے بلکہ ایک ایک شخص کا حساب کتاب ہو جائے گا اگر وہ کامیاب ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف عزت و آسائش میں اور ناکام ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف زلت اور عذاب میں کھڑا کر دیا جائے گا جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر لوگ گروہ در گروہ جنت اور جہنم کی طرف لے جائیں گے اور سب سے پہلے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور پھر اہل جنت زبردست استقبال اور سلام و خیر مقدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اس وقت حضور حوض کوسر کے پاس ہیں آپ کی امت میں سے جس کسی کا حساب کتاب ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو اسے پہلے حضور کے پاس لائے جاتا ہے جہاں جامع کوسر سے اس کی توازے کی جاتی ہے جس کے بعد وہ نہ صرف حشر کی ساری سختیاں اور پیاس بھول جاتا ہے بلکہ آئندہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوتا ویسے تمہیں جامع کوسر یاد ہوگا کیوں نہیں میں نے جواب دیا سوالے کی باتیں سن کر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا میں نے سوالے سے کہا کیوں نہ ہم پہلے بارگاہ رسالت میں حضر ہو جائیں ابھی میری زبان سے یہ جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک سطح بلاند ہوئی امت محمدیہ کے کامیاب لوگوں کا حساب مکمل ہو گیا ہے اب امت عیسوی کا حساب شروع ہو رہا ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں میں نے سوالیاں نظروں سے سوالے کو دیکھا تو اس نے کہا اب حضرت عیسیٰ اپنی قوم پر گواہی دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے یہ اپنی قوم کے مجرمین کے خلاف ان کی شہادت ہوگی اور صحیح عقیدے اور عمل والوں کے حق میں یہ ایک نوعیت کی شفاعت بن جائے گی اس کے بعد ان کی امت میں سے جن لوگوں کے عقیدے بلکل اس تعلیم کے مطابق ہوئے ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نظرانداز کر دیں گے اور سرسری حساب کتاب کے بعد وہ سب کامیاب قرار پائیں گے کیا یہی کچھ مسلمانوں کے معاملے میں ہوا تھا ہاں سب سے پہلے نبی آخر الزمان کو بلائے گیا تھا اور انہوں نے گواہی دی تھی یہ گواہی آپ کا انکار کرنے اور آپ کی نافرمانی کرنے والوں کے خلاف ایک شہادت بن گئی کاش تم وہ منظر دیکھ لیتے جب ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہو گئی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے البتہ یہ شہادت لیلہ جیسے لوگوں کی حق میں شفاعت بن گئی گرچہ نجات کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان اور عمل مجموعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے مطابق تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امت مسلمہ کے صرف ان لوگوں کو نجات ملی ہے جن کا عقیدہ و عمل حضور کی تعلیمات کے مطابق تھا ہاں ان کی غلطیاں نظر انداز کر دیں گے اور یہی دیگر انبیاء کی امتوں کے ساتھ ہوگا انبیاء کی امتوں کے ان لوگوں کو نجات مل جائے گی جن کا عقیدہ وہ عمل مجموعی طور پر اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا پھر اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم اور نافرمان ہی فیصلے کے منتظر رہ جائیں گے پھر کیا ہوگا اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا عمومی حساب کتاب میں نے سوالی انداز میں پوچھا تو سوالے نے کہا تمام امتوں کے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں سوالہین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے اور لیلہ جیسے لوگوں کو رسمی حساب کتاب کے بعد فارق کیا جا رہا ہے اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا جس میں آمال کی پوری جانچ پرتال کے بعد فیصلہ ہوگا ظاہر ہے اس کے نتیجے میں سارے مجرمین زد میں آ جائیں گے البتہ اہل ایمان میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت کی بنا پر نجات پائیں گے اور ان کی میزان کا دائیں پلڑا بھاری ہو جائے گا ان کے میدان حشر میں خوار و خراب ہونا ان کی معافی کا بہانہ بن جائے گا اسی کو میں عمومی حساب کتاب کہہ رہا ہوں البتہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو آخری وقت تک کے لیے روک دیا جائے گا اور حساب کتاب کے لیے نہیں بلائے جائے گا یہ وہ مومن ہوں گے جن پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا ان لوگوں کے لیے انتظار کا یہ انتہائی طویل وقت ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال تک چلتا چلا جائے گا جس میں انہیں بترین سختیاں مسئیبت اور پریشانی جھیلنا ہوگی پھر کہیں جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا وہ امکان کیا ہوگا وہ امکان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور ہے کہ وہ اپنے عدل کے مطابق لوگوں کو مکمل سزا دینے کی بجائے حشر کی سزا کو ان کے گناہوں کا کفرہ بنا دے گا اور اس کے بعد ان کی معافی کا سبب اپنے نبیوں اور خاص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درخواست کو بنا دے گا کہ ان کا حساب کتاب بھی کر ہی دیا جائے مگر حشر کی اتنی تکلیف اٹھانا اور پھر نجات پانا تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوا میں نے تاثر بھرے لحچے میں پوچھا تو سوال نے جواب دیا اچھا طریقہ بتانے ہی تو انبیاء اکرام آئے تھے کہ ایمان لاؤ عمل صالح کرو اور کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو نجات کا سب سے سادہ اور آسان نسخہ یہی تھا مگر نبیوں کی بات کسی نے نہیں سنی اور اس کا نتیجہ آج بھگت لیا میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہ بڑی خرابی ہے اور خواری کے بعد معافی ہوئی میں تو لیلہ کی پریشانی نہیں دیکھ سکا تھا جو ابتدا ہی میں نجات پا گئی تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آخر تک انتظار کرتے رہیں گے اور حشر کی سختیاں اور مسائب برداشت کرتے رہیں گے میرے بھائی تم نے لیلہ کو جن حالات میں دیکھا تھا وہ تو بہت اچھے تھے لیکن اب میدان حشر کا محول بہت بھیانک ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے جس کے بعد صرف حشر کی گرمی ہی نہیں بلکہ جہنم کا نظارہ اور اس میں جانے کا امکان بھی لوگوں کو مارے ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب مجرم پر بھڑک رہا ہے لوگ اپنے سامنے تباہی اور رسوائی کے دروازے کھلے دیکھ رہے ہیں یہ سب اتنا ہولناک ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس لیے اس وقت تم اہل محشر کے خوف اور ان کے ذہنی و جسمانی عذاب اور نفسیاتی عذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے میں دل میں سوچنے لگا کہ کیا یہی وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے سے لوگ نجات کی آس لگائے بیٹھے تھے کاش لوگ دنیا ہی میں سمجھ لیتے کہ نجات کا انحصار امان اور صالح عمل پر ہوگا حضور نے ساری عمر اسی کی دعوت دی تھی مگر لوگوں کی خوش فہمیوں کا کیا کیجئے حضور کی اصل دعوت کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا اور اپنے گمانوں کی جھوٹی دنیا آباد کر لی ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ نام بھی کریں تو شفاعت انہیں بخشوا دی گی مگر آج یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ نجات امان اور عمل صالح پر ملے گی ہر وہ بڑا گناہ جس کی توبہ نہیں کی اس کی سزا آج حشر کی سختی اور جہنم کے بھیانک سائے تلے بکتنا پڑے گی اے کاش کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آنے کے بجائے دنیا ہی میں سمجھ آ جاتی تو ان کی ساری زندگی توبہ کرتے گزرتی میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ سوالے نے مجھے دیکھ کر رہا میرا خیال ہے کہ حوض کوسر پر جانے سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا منظر دیکھ لیتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں گے ہمیں ایک دفعہ پھر میدان حشر میں آ چکے تھے مگر اس دفعہ ہم عرش الہی کے دائیں طرف کھڑے تھے عرش الہی کے تجلیات سے زمین و آسمان منور تھے کامیاب لوگوں کے لیے یہ تجلیات مسررت و شادمانی کا پیام تھی جبکہ مجرموں پر یہ کہر بن کر نازل ہو رہی تھی عرش الہی کے چاروں طرف فرشتے ہاتھ مندے ہلکا در ہلکا کھڑے تھے سب سے پہلے حاملین عرشت تھے اور ان کے بعد درجہ بدرجہ دیگر فرشتے ان فرشتوں کی زبان پر حمد تسبیح اور تکبیر و سنا کی کلمات تھے حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے جب اول سے آخر تک سارے عیسائیوں کو میدان حشر میں موجود فرشتوں نے دھکیل کر عرش کے قریب کر دیا تھا ارشاد ہوا عیسیٰ ابن مریم قریب آؤ فرشتوں نے سیدنا عیسیٰ کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلتے ہوئے عرش الہی کے بالکل قریب آ کھڑے ہوئے ان کے ہاتھ بندے ہوئے اور گردن جھکی ہوئی تھی ارشاد ہوا عیسیٰ تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا تمہیں کیا جواب ملا مالک مجھے کچھ علم نہیں غیب کا علم تو صرف تجھے ہے ان کی یہ بات اس حقیقت کا بیان تھی کہ حضرت عیسیٰ کو معلوم نہ تھا کہ ان کی امت نے ان کے بعد دنیا میں کیا کیا تھا حضرت عیسیٰ کے بعد اس میدان پر میدان حشر میں ایک خاموشی چھا گئی کچھ لمحے بعد آسمان پر ایک دھماکہ ہوا تمام نظریں آسمان کی طرف بلند ہو گئیں آسمان پر ایک فلم سی چلنے لگی اس فلم میں عیسیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے مجسموں کے سامنے سر ٹھیک رہے تھے بازاروں میں سلیب پکڑی لوگ جلوس نکال رہے تھے گرجوں میں مسیح و مریم کی پرستش ہو رہی تھی مسیح کو مشکل کشا سمجھ کر ان سے مدد مانگی جا رہی تھی ان کی تعریف کے نغمیں گائے جا رہے تھے پادری تقریروں میں انہیں خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے میں یہ مناظر دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ عیسائیوں نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے شرک کو جنم دیا تھا حالانکہ اللہ تعالی نے تو اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توحید کی دعوت دے کر بھیجا تھا ان کے زمانے میں یہودیوں نے شریعت موسوی میں ترہ ترہ کی فقہی موش گافیاں کر کے اس پر عمل کو بہت مشکل بنا دیا تھا ان لوگوں نے خدا اور بندے کو ایمانی اور محبت آمیز تعلق کو ایک بے روح قانونی تعلق میں بدل دیا تھا چنانچہ وہ چند ظاہری اور معمولی آمال پر تو خوب زور دیتے مگر ایمان اس عمل صالح سے متعلق تمام اخلاقی احکام کے معاملے میں ان پر غفلت تاری تھی ایسے میں ان کی طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بوسط ہوئی آپ نے بڑی شدت سے بنی اسرائیل کی ظاہر پرستی اور اخلاقی دیوالی پن پر تنقید کی اپنے زمانے کے مذہبی لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا اے ریاکار فقی ہو اور فریسیو تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو تمہیں زیادہ سزا ہوگی اے ریاکار فقی ہو اور فریسیو تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو وہ یکی یعنی عشر پیداوار کی زکاعت دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے وہ بھی نہ چھوڑتے اے اندھیرہ بتانے والوں جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو اے ریاکار فقی ہو اور فریسیو تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں اے اندھے فریسی پہلے پیالی اور رکابی کو اندر سے صاف کرتا کہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں اے ریاکار فقی ہو اور فریسیو تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مارند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راستباز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں بیدینی اور ریاکاری سے بھرے ہو آپ کی اس تنقید پر یہودی آپ کے سخت دشمن ہو گئے اور یہاں تک کہ وہ آپ کے قتل پر آمادہ ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر سے بچا کر اپنی طرف اٹھا لیا بدقسمتی سے مسیح کے بعد سین پال نامی آپ کی ایک کٹر یہودی دشمن نے آپ کی پیروی کا لبادہ پہن کر آپ کی پوری تعلیمات کو مسخخ کر کے رکھ دیا ایک طرف اس نے اعلان کیا کہ شریعت کی پابندی صرف یہودیوں کے لیے ضروری ہے دیگر لوگوں کے لیے نہیں دوسری طرف اس نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو الوحیت کے مقام پر فائز کر دیا چنانچہ آہستہ آہستہ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مشرکانہ مذہب بن گیا عیسائی مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھتے مشکل کو شاہ سمجھ کر ہر مسئیبت میں ان کا نام لیتے مگر یہ ایک جھوٹ تھا جس کا جھوٹ آج ہونا بالکل کھل گیا ہے میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ میدان حشر میں عیسائیوں کے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگیں عیسائیوں کو اپنے کرتود صاف نظر آ گئے تھے اور ان کا بھیانک انجام جہنم کی شکل میں موں کھولے ان کے سامنے کھڑا تھا یکا یک بہت سے مسیحی چلانے لگے خداون ہم نے مسیح کی تعلیمات پر عمل کیا تھا تو نے اپنے مسیح کو ہماری طرف بھیجا اس نے ہمیں بتایا کہ وہ تیرا بیٹا ہے جسے تو نے ہماری جنجات کے لیے بھیجا ہے ایک تیز ڈانٹ فضاء میں بلند ہوئی اور سب لوگ ٹھٹک کر خاموش ہو گئے مسیح سے پوچھا گیا عیسائی کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو اپنے معبود بنا لو گرچہ یہ ایک سادہ سا سوال تھا مگر یہ سنتے ہی حضرت عیسائی پر لرزہ تاری ہو گیا ان کے پاؤں کے لیے ان کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا یہ دیکھ کر اللہ تعالی نے فرمایا عیسیٰ تم میرے محبوب پیغمبر ہو میرے پیغمبر میرے حضور ڈرہ نہیں کرتے اتمنان سے میری بات کا جواب دو اس جملے کے ساتھ ہی دو فرشتے حضرت عیسیٰ کے قریب آئے اور انہیں سہارا دے کر ایک نشست پر بٹھا دیا یہ منظر انتہائی عبرتناک تھا سیدنا عیسیٰ خدا کے ایک انتہائی عزیز اور محبوب پیغمبر تھے مگر بدقسمتی سے وہی انسانی تاریخ کی ایسی ہستی بن گئے جنہیں سب سے بڑے پیمانے پر اللہ تعالی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ان سے دعاو مناجات کی جاتی ان کی حمد و تعریف کی جاتی ان کے عبادت و پرستش کی جاتی مگر آج اللہ تعالی کے ایک سوال پر ان کی جو حالت ہو گئی تھی وہ ان کو خدا سمجھنے والوں کو خون کے آنسور لانے کے لیے بہت تھی آج سب نے جان لیا تھا کہ خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں میں نے دل میں سوچا کہ ایک ایک کر کے خدا کے ایسے ہی دیگر سوالے بندے آئیں گے جنہیں دنیا میں لوگ ایسے نامور اور صفات سے بکارتے تھے جو صرف خدا کو زیب دیتی ہیں مگر آج ان میں سے ہر شخص انکار کر دے گا کہ ہم نے لوگوں سے اس نوعیت کی کوئی بات کہی تھی ہر ایک کا حال یہ ہوگا کہ مسیح کی طرح کسی میں بھی خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی کاش ان کے نام پر دھوکہ کھانے والے لوگ خدا کی یہ عظمت پہلے ہی دریافت کر لیتے کاش لوگ انسانوں کو خدا کی مقابلے میں نہ لے کر آتے اس دوران میں حضرت عیسیٰ پر سے خشیت الہی کا غلبہ کچھ کم ہوا تو وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کنے لگے حقا تو پاک ہے میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تو اسے جانتا ہوتا میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے اور میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں موجود رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے اگر تو ان کی سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو غالب اور حکمت والا ہے یہ سن کر اللہ تعالی نے فرمایا آج صرف سچائی آپ نے اختیار کرنے والے سچے لوگوں کو فائدہ دے سکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو رخصت کر دیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا عیسیٰ کی امت میں سے جس کسی کا علم اور عمل عیسیٰ کے پیغام کے مطابق ہے اسے ہمارے حضور پیش کیا جائے جب زندگی شروع ہوگی کا بکیا حصہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے آج کے لیے اکنا ہی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کتاہیوں کو ہماری غلطیوں کو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین